اسلام علیکم ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں تمام لوگ بلکل حیریت سے ہوں گے سب سے پہلے تو آپ سب سے معذرت ہے کہ آلماس چار سے پانچ مائنے کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں میں کچھ ساتھی مصروفیات کی وجہ سے اب کل سے آپ کو جو ہے یا آج سے آپ کو ڈیلی بیسس پہ تین سے چار ویڈیوز جو ہیں وہ میری ملا کریں گی تو اگر میری ویڈیوز سے آپ کو کوئی فائدہ مل رہا ہے یا آپ کے کسی کام آ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں جو سب سے زیادہ کومنٹس میں نے دیکھے اپنے انسٹاگرام کی اوپر میسجز دیکھے کہ ایسن بھائی ہم سیلزمین کی نوکری کرنا چاہ رہے ہیں سیلزمین کی جوب کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں یہ ہے وہ فری ویزا کیسے لے سکتے ہیں چیکھیں جی اگر آپ انڈیا یا پاکستان میں سے پاکستان میں بیٹھے ہیں آپ کو دبائی آنا ہے تو سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے آپ کی آنے میں وہ ہوتی ہے جو ایجنٹ آپ سے تین لاکھ چار لاکھ انڈیا سے دو لاکھ ڈیر لاکھ تین لاکھ پاکستان سے چھ سات لاکھ تک یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ سب سے بڑی رکاوٹ رہتی ہے کیونکہ یہ پیسہ جو ہے یہ بلکل ایجنٹ آپ سے آرام خوری کر کے لے لیتا ہے کبھی کبھی تو آپ کو ویزا بھی نہیں ملتے ہیں انڈیا پاکستان میں کافی سرے لوگ یہاں پر آپ کو مل جائیں گے جن کے ساتھ یہ فراد ہوا ہے تو سب سے بڑا جو ڈراؤ بیک ہے وہ ہے جی ایجنٹ کی آرام خوری ایجنٹ نے آپ کو ایس یوچول لگانا ہوتا ہے چونہ اور میں یہاں پہ آپ بیٹھا ہوں آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ ایجنٹ کے چکر کو نکال کے بیچ میں سے ایجنٹ کا تین چار لاکھ جو ہے وہ فضول میں اس کو دینے کے بجائے آپ خود جو ہے وہ فری ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں آپ اگر آپ سیلزمین کی نوکری کرتے ہیں دوبئی کی اندر تو آپ کو کتنی جاب مل سے کہ کتنی جو ہے وہ سیلری آپ کو ملے گی پلس آپ کو جو ہے وہ کون کون سے بینیفٹس ملیں گے ایکوموڈیشن ملے گی کھانا ملے گا یا نہیں تو ان ڈیٹیل شروع کرتے ہیں اس ٹاپک پر بات دیکھیں جی سیلز جو ہے یہاں پر دو طرح کی ہوتی ہے ہم فیلال بات کر رہے ہیں سپر مارکٹس اور بقالے کی یا یعنی کہ ہم جیسے انڈیا پاکستان میں کہتے ہیں کرینے کی دکان یا گروسری پہ اگر تو آپ یہاں پر گلی ملے میں یا کسی بھی ریزیڈنشل کانونی میں یا کسی آفس کے گروسری میں کام کرتے ہیں آفس کے پاس پاس یوں گروسریز ہیں اگر آپ ان پہ کام کرتے ہیں تو ان میں آپ کو ایز مچ اتنی سیلری آپ کو دی نہیں جاتی وہاں پر میکسیمم سیلری اگر آپ کو بقالے میں یا کرینے سٹور پہ یا گروسری سے کہتے ہیں اس میں مل سکتی ہے وہ آراؤنڈ بارہ سو سے تیرہ سو پلس آپ کو وہ جو ہے وہ ریائش جو ہے وہ دیتے ہیں آپ کو کھانا پینا آپ کا اپنا ہوتا ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں بڑے بڑے جو مالز ہیں سپر سٹورز ہیں اگر آپ کو ان میں سیلز کی نوکری کرنی ہے تو ان کا ویزا آپ کو کیسے ملے گا پہلے میں ایک بات یہاں پر کلیر کر دوں کہ جو میں نے آپ کو بقالے کا بتایا ہے گروسری کا بتایا ہے اس کا ویزا عام طور پر جو جس نے گروسری کھولی ہوتی ہے وہی بیجتا ہے آراؤنڈ جہاں پہ آپ کی بات بن گی آپ کسی بھی گروسری پہ چرے جائیں یہاں پر آپ آپ ڈریکٹلی خود بات کر لیں اس سے آراؤنڈ کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں تھوڑے سے پیسے آپ سے لے لیتے ہیں اس کے بعد آپ کی سیلری سے پانچ سو ہزار کر کے وہ کٹتے رہتے ہیں آراؤنڈ چار ہزار تین چار پانچ ہزار کے ایکزیکٹلی مجھے پاتا نہیں ہے اتنے پیسے وہ لیتے ہیں آپ کے پاس اگر سٹارٹنگ میں بن گھنہ سو دو ہزار بھی ہے تو آپ کی سیلری سے وہ سیلری جو ہے وہ آپ کو پی کریں گے اس میں سے آپ کو پیسے وہ واپس کرتے رہیں گے ابھی ہم بات کرتے ہیں جو بڑے بڑے سٹورز ہیں ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں یا مالز ہیں اس کے اندر آپ جو ہے وہ کیسے سیلزمن کی جوب لے سکتے ہیں سب سے پہلے تو کچھ یہاں پر بڑے سٹورز ہیں جیسا کہ یہاں پر کار فور ہو گیا نیسٹو ہو گیا لولو سپر مارکیٹ ہو گیا اس کے بعد سفاری ہو گیا ڈے ٹو ڈے ہو گیا القبائل ہو گیا یہ کچھ دس پندرہ مجھے صحیح ابھی میرے ذہن میں سب نہیں آ رہے پانچے جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہاں پر یہ بڑے بڑے سٹورز ہیں یہاں پر آلموسٹ سو ڈیٹھ سو بندہ ایٹا ٹائم جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے اس میں آپ کو اچھی سیلری مل جاتی ہے اگر آپ کے پاس سیلز کا ایکسپیرینس ہے اگر آپ کو پتا ہے چیز کیسے بیچی جاتی ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ پروڈکٹ کا ا اگر آپ کے پاس پروڈکٹ کا نالج ہے تو آپ ان سٹورز پہ ڈریکٹلی اپنی سی وی کے ساتھ خود وہاں پر چلے جائیں کسی ایجنٹ کو کسی بندے کو پیسے دینے کی بلکل ضرورت نہیں ہے یہاں پر کمپنیز آپ کو آلموسٹ نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پرسنٹ بلکہ نائنٹی نائن پرسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کمپنیز جو ہے وہ آپ کو فری ویزا پروائیڈ کرتی ہے اب ایجنٹ جو ہے وہ ویزے پکڑ لیتا ہے کہ میں آپ کو بندے پروائیڈ کروں گا کمپنی نے ویزا آپ کو فری دیا ہوتا ہے ایجنٹ آپ سے تین چار پانچ لاکھ کما کر آپ کو یہاں پر لے آتا ہے انڈیا پاکستان کی بات کروں تو ایجنٹ جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں فراڈ کرتے ہیں آپ کو یہاں پر آ کر ایک آدھ مہینے کی بیٹ سپیس لے کے دیتے ہیں کھانا لے کے دیتے ہیں اس کے بعد آپ کا ان سے کانٹیکٹ نہیں ہوتا تو جن بڑے سٹورز کی میں نے آپ کو بات کیا جیسے نیسٹو ہو گیا القبائل ہو گیا ڈے ٹو ڈے ہو گیا یا لولو گروپ ہو گیا یا کار فور ہو گیا یہاں پر آپ کو اچھی سیدری یہ آفر کرتے ہیں یہ لوگ آراؤنڈ دوہزار سے لے کر چارہزار کے درمیان جیسے 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 آپ کو ایکسپیرینس ہے جیسے جیسے آپ کی نیگوسیشن سکلز ہیں اس لحاظ سے آپ کی سیدری یہاں پر ڈیسائیڈ کی جاتی ہے تو یہ جتنے بڑے بڑے سٹورز ہیں یہ ان کے نام میں ڈسکرپشن میں منشن کر دوں گا آپ ان کے ایمیل ایڈرس پہ بھی اپنی سی وی بیسکتے ہیں اور اگر آپ یہاں پر یو ای میں موجود ہیں تو آپ ڈریکٹلی ان کے جو ہے وہ بڑے بڑے سٹورز ہیں وہاں پر ان کے آفرس چلے جائیں اور اپنی سی وی وہاں دیں کسی ایجنٹ کو ایک روپیہ دینے کا ایک درم دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ صرف اور صرف ایجنٹوں کی حرام ہو رہی ہے اگر آپ سیلزمین ہیں آپ کو چیز بیچ نہیں آتی ہے تو آپ نیسٹو جائیں القبائل جائیں سفاری جائیں لولو جائیں اس کے علاوہ ڈے ٹو ڈے جائیں کافی المدینہ ہائپر مارکیٹ یہ بڑا بڑا گروپ ہے آپ یہاں پر جائیں اس کے علاوہ مینگو مارکیٹ ہے کافی سارے بڑے بڑے سٹورز ہیں جہاں پر ایک سٹور کے اندر ایک وقت میں جو ہے وہ سو سے ڈیڑھ سو بندہ ایک شفٹ کے اندر کام کرتا ہے ان میں سے بعض سٹورز ایسے ہیں جو چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں اگر ڈیڑھ سو بندہ ایک شفٹ میں کام کرتا ہے تو اٹمینز چوبیس گھنٹے اگر چلتا ہے تو دو شفٹیں چلتی ہوں گی دو شفٹوں میں تین سو بندہ اگر ایک سٹور پہ کام کر رہے ہیں تو وہاں پر اپنی سی وی آپ کو لازمی لے کے جانا چاہیے مزید آپ کوئی کوسچن پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کے ذماغ میں کوئی کوسچن ہے آپ کوئی چیز پوچھنا چاہیں تو آپ میرے انسٹاگرام احسن لطیف ویلوگز پر میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ڈیلی جوبز کی اور مارکیٹ کے ریلیٹڈ تین سے چار ویڈیوز آپ کو ملا کریں گی چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ